اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تعلوت کی فوج نے خدا کی حکم سے ان کو حضیمت دی اور دعوت نے جعلوت کو قتل کر ڈالا اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی اور دعوت کو ہم نے زبور بھی انعیت کی تھی لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر دعوت اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے دعوت اور سلمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور دعوت کو زبور انعیت کی اور دعوت اور سلمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو دعوت کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے ہم نے دعوت اور سلمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور سلمان دعوت کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز انعیت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اس کا سریح فضل ہے اور ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے برطری بخشی تھی اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں اے دعوت کی اولاد میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے وقت وہ دعوت کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے حفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنبی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے انہیں کہا کہ یہ جو تیری دنبی مانگتا ہے کہ اپنی دنبیوں میں ملا لے بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور دعوت نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور اندہ مقام ہے اے دعوت ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا اور ہم نے دعوت کو سلیمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے بہت خوب بندے تھے